بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹاپک ہے جو یاد دکھئے کہ سلیبز کے لحاظ سے بظاہر ایک چپٹر ہے میکسیمم ایک لونگ کوئسن کی شکل میں آ سکتا ہے واتر فیکٹر اس کے اندر چھوٹے بہت سے پوسیبل شارٹ کوئسن اور ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور آپ نے تقریباً ساری چیزیں دیئے ہیں چھوٹے درکے دیئے ہیں بلکہ مسترموز سے یعنی سے ایم سی کیوز اور شارٹ کوئسن کے حد تک اس میں ڈائیگرام رہی ہے ڈائیگرام کاربان میں موجود ہے اور میرے سامنے چکے یہ بھی نہیں ہے یہ وارٹر سائیکل آپ کو بارڈنی کا علاوہ اپنی کی بک سے بھی مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو اپنی کی بک سے بھی وارٹر سائیکل کی ڈائیگرام دے سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر اور پانی ہے زمین کے اوپر دریا ہو رہا ہے جھیلے ہیں اس میں پانی ہے زمین ہے اور پہتے ہیں ہر جگہ سے پانی ایوپوریٹ ہو رہا ہے میں نے ایک یہ پانی جب ایر میں جاتا ہے اب اس بات سے واقعہ میں ہوا جب گرم ہوتی ہے تو ریشیس اوپر اٹھتی ہے اور جب وہ اوپر اٹھتی ہے تو ایر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتا ہے یہ کھڑی ہو جاتا ہے یہ کھڑی ہو جاتا ہے ہوا جلتی ہے بادلوں کو لے کے جب ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہوا ہمیشہ ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف اگر اس کے راستے میں کوئی رکا ہوتا چاہے ہیں یا زیادہ پھڑ رکھو تو پانی ان بادلوں میں سے کنڈنس ہوگی پریسپ ڈیٹ کرتے ہوئے تیمپریچر کتنے ہیں آپ لوگوں نے ہلکی بارش درمیانی بارش تیز بارش تفانی بارش اسے دو واقف ہی ہیں ام شور کہ آپ اردو کا لفظ ہے یالہ باری سمجھتے ہیں یالہ باری کیا ہوتی ہے اور ایک لفظ ہے برف باری ہمارے پہاڑی لاکھوں میں مکستان میں اور دنیا کے بہت اور لاکھوں میں بروباری ہوتی ہے زرکی کا معصوم میں معصومون اور باز کر گرمی کا معصوم میں بھی یالہ باری ہو جاتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یالماری بھی ہو رہی ہو رہی ہو اگر ایسا ہو اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹیکنیکل لفظ ہے سلیٹ ہم اسے سلیٹ کہتے ہیں مرے باری کے لیے اللہ باری منpayer سنوہ کا لفظ ہے ان سب کو خالی بارش ہو رہے اللہ باری ہوיע الہ اللہ باری کرuvre جو ٹیکنیکل لفظ ہے ہیل اور اگر دونوں ہوں تو وہ سیٹ ہے اور اگر برباریہ تو وہ سنوہ ہے ان چاروں کے لیے ہم سنگھے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے لفظ پریسپیٹش کہ پانی پریسپیٹ ہو گیا اوپر سے نیچے آگا ایک بہت عام حصول ہے بنادی سول ہے یہ جو پانی ہے جو بارش کی شکل میں اوپر سے نیچے آتا ہے یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے بہت یہ ہے کہ زمین کے اوپر جانور اور جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان کو جو پانی پینا ہوتا ہے وہ صرف فریش وٹر پی سکتے ہیں زمین پر یعنی لینڈ پر جس کو امسال کہتے ہیں مٹی کہتے ہیں وڈریازم کہتے ہیں جو انیبل اور انسان ہیں وہ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے صرف وہ انیبل جو سمندر میں رہتے ہیں وہ سمندر کے لیے جو زمین پر یا دریاؤں اور جھیلوں میں جانور رہتے ہیں وہ سی وٹر کو ڈرنگ نہیں کر سکتی ہیں زمین کے اوپر لائف کے لیے فریش وٹر اور فریش وٹر کا سورس کیا ہے سمندروں سے ویپریٹ ہو کے اوپر ہر جگہ سے ویپریٹ ہو کے پانی اوپر کنڈینسیشن اور پھر پریسٹویشن ہو کے جب بارش کی شکل میں آتا ہے وہ پہاڑوں میں برف کی شکل میں جمع ہو ہو جب پکلتا ہے درہوں میں پانی آتا ہے زمانہ قدیم سے یہی پانی نیچے زمین میں لفظ ہے لیچے جب فلو کرتا ہے بارش کمانی زمین پہ وہ بٹی میں انفیلٹریٹ ہو جاتا ہے نیچے جلا جاتا ہے لفظ ہے یہ چکے ہم پڑھ چکے پہلے گراؤنڈ وارٹر اور وارٹر ٹیبل لفظ یادہ پول چکے ہیں کہ آپ گراؤنڈ جی سر واقف ہیں یہ اگر آپ کے پاس علمی ہے علمی کے تصویر ہیں علمی کے اگر کوئی اپنے سے تصویر شیئر کرنا چاہے ہیں علمی کی میں اس میں علاو کر دیتا ہوں سر علمی میں سائیکل کا نہیں ہے چھوڑی دیا ہوئے مینوال اینڈ مکینیکل سائیکرو میٹر لکھا ہوئے ہیں نہیں یہ تصویر اسی اگر ایلیوٹ ہے اسی کے لحاظ سے پانی کے لحاظ سے ہے پانی کے لحاظ سے ہی ہے اسی چپٹر میں آجا ہے چپٹر کا نیم ہے واتر مجھے ٹھیک ہے بلکل ہونا چاہیے اس کو ہم جس چاہتے ہیں یہ میں آپ کو شیئر سکرین علاو کر رہا ہوں آپ اس کی تشیر رکس میں شیئر کر سکتی ہیں علاو کی آمیلہ شیئر یہ تو آپ سے شیئر ہو رہی ہے آپ نے وہ بک کچھ سے بیک کیمرہ بک کو شیئر کر رہا ہے بیک کیمرہ ہی نہیں ہونا یہ چیٹ میں ابھی تک تین بچوں نے یہ ہی ہے جی سنٹی ہے یہ جو باقی دو بچے لیٹ آئے ہیں اکسا اور مریوہ آپ نے چیٹ میں حاضری مار کرنی ہے چیٹ میں ٹینس مار کر لیجئے ٹینس مارگ ٹینس مارگ ٹینس مارگ ٹینس مارگ یہ تو پانی کی مجیمیٹس کے لحاظ سے ہے چلیں بہتا ہے تصفیر ہے کام کی ہے مینویل اینڈ میکینیکل سائکرومیٹر جو کے لفظ آپ لیے نیا ہے تو بس کی ضرورت کر دوں کہ اب تو دنیا مہت آگشہ دے گیا اسے بھی ہوا میں نمی کو معیر کرنے کے لیے سائکرومیٹر سائکرومیٹر جو ہیں یہ ہوا میں نمی کو معیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن ابھی یہاں چلیں خیہ بہن میں تصویر آگئی ہے تمہیں میرے پاس مسئلہ ہے یہاں پر لائٹ تھوڑی سی کم ہے میں جس طرح سے بیٹھا وہاں اس میں تصویر بناؤں گا تو وہ شیڑ میں آ جائے گی اچھا میں تقریب رکھتے لیے تصویر ہو یہ میں تصویر شیڑ کر رہا ہوں وٹس اپ پہ یہ اب تک پہنچ جاتی ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو سائیکل ہے زندگی کا وہ چلتا رہتا ہے جو کے ظاہرہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک کیسا مکمبن ہو گا جائے اس کے لحاظ سے اب ہم آ رہے ہیں دوسرے سے کی طرف میں اس کو درہا میں اس کو درہا مینمائز کرنا چاہ رہا ہوں شیئر کرنا چاہ رہا تک سبھی کو مینمائز کرنا چاہ رہا ہوں جائے ہاں یہ بات ہماری چاہ رہی ہے پانی کے لحاظ سے وائٹر سائٹل کا ذکر ہو گیا پیپسٹیشن کا ذکر ہو گیا اس کی ٹائپس کا ذکر ہو گیا اور اس کے امپورٹنٹس کا ذکر ہو گیا اب اپورشن کا ذکر میں نے پہلے سے کر دیا اب پانی زمین کے اوپر پانی بہت سی شکلوں میں ہوا چکے ایک تو وہ پانی ہے جو سندروں میں ہے دوسرا وہ ہے جو دریاؤں جھیلوں میں ہیں ان دانوں میں جو بنیادی ڈیفرنس ہیں اس سے آپ پہلے سے واقف ہیں سندر کا پانی کھا رہا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے کروہ ہوتا ہے انسانوں کے لحاظ سے وہاں ایک لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ایک کے پانی کا ذکر میں نے کر دیا سندر کے لحاظ سے اور کسی کو یاد پہا ہوں سندر کے پانی میں اور فریش وارٹر میں جو فرق ہوتے ہیں do you remember anyone do you remember do you remember do you remember ان کی مقدار ہوتی ہے ان سالس کی مقدار جو ہے سندر کے اندر سالس کی مقدار 3.5% جو کہ ظاہر ہے بہت بڑی مقدار یہ بہت بھی مکمل ہوگا جا میں اس تصویر کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں چین کس ہے چی بہت بہت بڑی مجس فرم ہوگی ہے اب یہ شیئر ہوگی ہے پر اقال میں موگا ہوگیا آپ کے سمجھے وارٹر سائیکل کی ڈائیگرام جو کاروان میں ہمارے چھوٹو ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپکس میں نے بھی بولا تھا سوری میں نے بھی ذکر کیا اس کا سی وارٹر کا ذکر ہوگا 355 پرسنٹ اگر آپ پہاڑی لاکھوں میں ہوں گے تو زیرو پہاڑی لاکھوں میں ہوں گے جب آپ ملتان سے آگے چلے جائیں گے تو زیرو پائنٹ فور ملتان سے اور جب مزید آگے جائیں گے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے دریاء میں پانی جائیں گے جب سوندر کے سال سے آپ کو سو کلومیٹر کے پاس لگتے ہوں گے تو وہاں پہ سالٹ کی بیتار اور زیادہ اور آنش پر ہو جائے اور وہ اس کو اسیوری انفرمیشن بکس میں نہیں ہیں جو میں نے سالٹ کے آج سے اور اب دوسرے حصے میں آ رہے ہیں ہوا کے اندر جو پانی موجود ہے تو ہم اردو میں نمی کہتے ہیں ابھی چونکہ آئی تو بارش ہو گیا موسم اچھا ہو گیا نوٹ کیجئے گا کہ جلائی اور اگست کے مہینے میں پندرہ سنبر تک کہہ سکتے ہیں جیسے ہی تھوڑی سید نمی ہوتی ہے ہوا میں تو خبص محسوس سنا شکل جاتا ہے اور انسان ہم لوگ بہت بچے نہیں محسوس کرتے ہیں اس کی باڈی سے پانی نکلتا ہے اب وہ پانی جب نکلے گا وہ سکن کے اوپر سوٹ آہ اردو میں سینہ کے علم سینے کے قطروں پی شکل ہیں اب ایک حصول ہے کہ اس پانی نے ایر میں جانا ہے اگر ایر میں پہلے سے پانی موجود ہو زیادہ موجود ہو تو یہ پانی ایوپوریٹ نہیں ہوسکتا جب پانی ایوپوریٹ نہیں ہوتا جب پانی ایوپوریٹ نہیں ہوتا پانی ایوپوریٹ نہیں رہا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ گرمی لگ رہی ہوتا ہے ہم اس کو خبص کا نام دیتا ہے اس میں ایکشل ٹمرچر ٹھرٹی سیون ٹھرٹی ایٹھ ٹھرٹی نائن کی رینج ہوتی ہے لیکن محسوس ہوتا ہے جیسے ففٹی یا اس سے بھی زیادہ اس کا صرف ایک ہی حال ہے دو حال ہے اسی حال یہ ہے کہ اس پسینے کو کسی ٹرائی کپڑے کے ساتھ کٹل کے کپڑے کے ساتھ کچھ رکھا اگر اب ایسا کر لیں گے تو تھوڑا سا ٹھلی خصوص ہوگا اور موسکر ریفز کا صرف ایسی کی شکل میں ہے جو ایسی آج کل کے لیے پھلے مارکٹی ہیں یہ ہوا پیسے نمی کو ریزر کر کے اس کو وہ باہر اگر آپ نے پانے کے پانے کے پانے کے پانے چل جکے کھینی ہو جو بھی رکھا تو اس کے اندر وہ کٹھا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کمرے کا محسوس بہت اچھا ہو جاتا ہوا میں نمی کو مہیر کرنے کے بہت سے سائکرومیٹر ابھی آپ نے جو تسوی شیئر کی تھی وہ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے ہائیگرومیٹر دنیا میں اچھے سے اچھے جدید ارات موجود ہیں اور وہ دیجٹل ہو چکے آپ نے جسٹ آلے کو آن کرنا ہے تو وہ بتاتے گا ہوا میں نمی کو اردو میں ہوا رہاں اگر کسی کو موقع میں نے کچھ اچھے چینل جہاں وہ موسم کا حال بھی دکاتے ہیں اور بہت اچھی ہوتے ہیں وہ ساتھ اس پر ہوا میں نمی کا تناسب ہے آج ہوا میں اس ٹائم پر اتنی نمی ہے پرسنٹیج وہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ ریلیٹیو ایموٹی ہوتی ہے جو کہ ہم اسی کو مہیر کرتے ہیں اب اس کے مہیر میں تو آپ شامل نہیں ہے ان ٹیسٹ ہوتا اب اس کو چک کر سکتے ہیں میں آپ کو ہیومیٹر کے حالے سے ذکر کر دیا جیسے کیا ہوتی ہے اور اس کو میر کرنے والے انسٹرومنٹ یہ دو سینے شیئر کی تھی اس نے اور اینا لاغ اور ڈیجٹل دونوں ہائی گرو میٹرز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جن کے ہمارے سے یہ میر کر دیا سکتے ہیں بادنوں کا ذکر میں نے پہلے سے کر دیا تھا اب اردو کا لفظ ہے دھند سردی کا موسم میں دھند بہت کامل ہے ہمارے آباز کا گرمی کا موسم میں اور آج کل کا جو موسم اس کے کچھ عرصے بعد ایک مہینے کے اندر اندر جب آپ ٹریبل کریں گے تو اب نوٹ کریں گے کہ ہوا میں نمی ہوا میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ گرد و غبار سا نظر آ رہا ہے جس کو ایکشلی سموگ کہنا چاہیے وہ سموگ ہے اور فوق یہ دو چیزیں ہیں جب ٹیپریچر لو تو وہ پانی کے مقارات جم جاتے ہیں اور جب وہ جم جاتے ہیں تو اس کو ہم فوق یا اگر خالی خالی ہو تو فوق ہے ٹھنڈے سے ہو اور اگر پیمبرٹی اور پوریشن پارٹی تو موجودوں تو ہمارا اگلی ہیڈنگ ہے جی ہوا کے ساتھ اس کا کیا تعلق نمبر ایک جب ہوا پر نمی زیادہ ہو تو ہمیں گرمی زیادہ لگتی ہے پودھوں سے ٹرانسپاریشن ٹھیک چاہتے ہیں اور پودھوں سے ٹرانسپاریشن ٹھیک چاہتے ہیں ایپریشن ٹرانسپاریشن ٹھیک چونکہ جب ہوا پر نمی موجود ہو تو ظہر ہے پیپریشن ٹرانسپاریشن 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 ٹھیک چاہتے ہیں ہوا پر موجود زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہے اور زمین کو بھی یہ نمی پر دیتی ہے اور حد تاکہ اگر آپ شب نم کے نام سے بار کرتے ہیں تو وہ شب نمی ایسے ہی کنٹینس ہوتی ہے ہوا پر اس نمی کی کنٹینسیشن ٹرانسپاریشن میں ہلک پر کچھ پہتے ہیں اگر آپ کو یاد رہا ہوں سیسر ون میں اگر باٹ بھی میں نے پہتے ہیں تو کچھ پہتے ہیں اپیاپٹی عارم Savero با اس اللوں کو طور پہش پہتے ہیں مرحب сами وبالواسد اب سے ایسان ٹرانسپاریشن 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 کے اس اس مثل seçم beste شے ڈ آن رین فورس بغینی شروع پاریشن ٹرانسپاریشن ٹرانسپاریشن 40 0000 every ڈورین فورس ٹ ghetto درخым کی تینئے موجود عودتہ ہے ب Phase 2 اور ہوا میں سے لگنی کو بی quemم روضیی نہیں ہے آگے ٹاپک ہے لی مخصص صرف ان کا تارہ ہوگا وارش کیسوں کا ذکر ہو چکا ہوگا ٹی وی پر اپنے کبھی دیکھا ہے بہت زیادہ والی سیٹ پر بہت زیادہ تفان آتے ہیں سمندری تفان سمندر میں سمندر کے اوپر ہوا گول دائرے میں بھونٹی ہے اس کو سائیکلون کہتے ہیں اردو میں اس کو گرد باگ کہتے ہیں ہمارے ہم بھی گرمی کے موسم میں اردو کا لفظ ہے بھگولہ موقع ملے گرمی کے موسم میں آپ کو گھومتی ہوئی ہوا کہیں میں نظر آسد اس کے بارے میں لوگوں نے بہت سے کسی کہانی ابرائے ہوتے ہیں یہ فیزیکل فنومین ہے جو بھگولہ ہے اور جب سمندر سے کسی بڑے سمندر سے اس طرح کا بھگولہ اٹھتا ہے تو انتہائی خوفناک اور تفان آتا ہے اور بہت سے بارش بھی جو عام بارش اس کا ذکر میں سے پہلے پر چکا بارش کی ٹائپس کا ذکر میں نے کر دیا ہوئے ہیں اس کو ٹور نیڈو بہتے ہیں نا جو بھگولا بیٹا جو سائیکلون اور ٹور نیڈو ٹور نیڈو اس کی جو زیادہ سنگین شکل ہے ٹور نیڈو سائیکلون سے بھی جو زیادہ خطر ہے اس میں ہواکر صاحب بہت وہ گھوم بھی رہا ہوتا ہے اور آگے مو بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ ٹور نیڈو کی وجہ سے آتی ہے آپ کو بات کے لیے دوارہ بولے بٹا پاس ہے سر جو سونامی وغیرہ آتی ہے وہ ٹور نیڈو اس کی وجہ سے آئی بٹا سونامی بہت چیز ہے آپ نے دو جسوں کو میکس کر دیا سونامی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے ایکچل جی جو اصل سونامی ہے جب سمندر کے زیادہ زمین کیند ہے جو ٹیک ٹونک مومنٹس ہیں وہ پلیٹس جن کو پر بڑی ازم موجود ہیں جب وہ موف کرتے ہیں اگر سمندر میں کو پلیٹ سمندر میں بہت انچی لہر پیدا ہوتی ہے جو پانی کی لہر بہت انچی ڈیویلپ ہوتی ہے ٹیک ٹونک مومنٹ کی وجہ سے یہ سو فورد دو سو فوٹو کی ہو سکتی ہے تیم سال پہلے دوزار پانچ تھا کل میں انڈونیشیا ملیشیا کے علاقے میں سونامی آیا تھا اس کی جو لہر تھی وہ سٹارٹ کے اوپر دو سو فوٹو تھی اور وہ پوری کے پوری بیلڈنز کو ساتھ باہر کے لے گئی تھی گاڑیوں کو بن رہاں کو دو لاکھ لوگ جو مر گئے تھی اس سلام سے وہ ادر ریجن ہے چھوٹا سا ہیڈنگ ہے اس میں رین کے لحاظ سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جی آج فلائے علاقے میں چاریس میلی میٹر بارش پڑی ہے وہاں پہ اٹھائیس میلی میٹر بارش پڑی ہے کراچی میں بیس میلی میٹر بارش پڑی ہے تو کراچی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بہت سے برکات موجود ہیں ان لوگوں کو جو ہم حکومت کر رہے ہیں اور ایسے ہی بہت سے بہت سے اور شہروں میں جہاں پہ پانی کا ڈریننج ٹاپ پر بھی چکے یاد رکھئے گورنمنٹ کی جو خامی گورنمنٹ مین کے جو بھی جہاں بھی موجود ہو آہ ہمارے ہمارے تمام کام مس پیلنگ سے ہوتے ہیں رضول جی نکلتا ہے کہ شہروں سے پانی کا نتاز نہیں ہوتا تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو گوڑے گوڑے بلکہ چار چار پانچ پھل فل تک مشیوی علاقوں میں پانی کٹھا ہو جاتے ہیں کیونکہ علاقے برائے سے گیا ہیں کہ وہاں سے پانی یہ ہے جی بارش پانی اس کا تعلق قودوں کے ساتھ اس کا اپوزیٹ ہے اور وہ ہے جی ڈراؤٹ اکر کسی علاقے میں بارش ہونا بند ہو جائے یہ بارا زون ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ کسی وقت بند ہو جائے گا نہیں کیونکہ اگر ٹائم میں شروع کر دیا تو کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے آہ آہ بارک سے چلے گی ڈراؤٹ خوشک سالی یا کہت سالی اب اس نام سے واقع ہے پاکستان میں سندھ کے علاقے میں خاص طور پر ایسا ہوتے ہیں کچھ بلکل بارش نہیں ہوتی جب بارش نہیں ہوتی وہ جگہ جاری پہلے بن جا رہے ہیں وہ آل گران سہرا بن جاتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھتے ہیں یہ ہے جی آل آب آوٹ چند ایک اڈاپٹیشن ہیں جو آپ نے اسے پہلے مختل جگہوں میں پڑی ہیں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے پتوں کا چھوٹا ہونا گرم موسم میں پتوں کر دینا پتوں کا پتوں کا گودے والے سے کمار گندل کا پتہ ہے یا پتہ کا پتہ ہے تاکہ پانی کو سور کیا جا سکے ایسے پتوں کو سکویلنٹ بھی کہتے ہیں ان کے اندر میلک ایسیڈ کرسلیشن ایسیڈ ناکنیزم ہم پڑھ چکے ہمارے ہاں جو ہے جس کو ورن کہتے ہیں یہ اور کچھ حال پہ دے اندھا ہی کافی گہرہی سے پانی کو ابزار کر سکتے ہیں اور یہ ہے جو آل آب آوٹ آگے تین ٹائپس ہیں ہائیڈرو پائٹ ڈیرو پائٹ ڈیزو پائٹ یہ انشاءاللہ کٹ ٹائپس ہیں ہی آج پہ بھی ہمارا ٹائپس ہے ٹیżا ہی حد ہی ہی نیوز میں سنتے ہیں کہ جو شمادی لکھا جاتے ہیں ہم بادل پھٹ گئے اور اس کی حدہ سے سیداء پان گیا تو یہ کونسا فیلمی ہے نہیں ہو جو یاد رکھیں کہ جب آپ ٹی وی سنتے ہیں تو اس میں یا جو لوگ آم پس پال کرتے ہیں ویہاں نون ٹیکنیکل ٹرمز ان کی جو ٹرمز ہوتی ہے وہ نون ٹیکنیکل ٹائمز ہوتے ہیں بادل پھٹے گئے ہیں یہ نون ٹیکنیکل ٹائمز ہیں وہ ایکشل کچھ اور ہوتا ہے جس کو انہوں نے غلط لفظ استعمال کی اس کے لیے جی سر یہ چکے جی ٹائم اب وہ روچکا ہوا ہے اس لیے بہر اللہ حافظ یہ میں لیکچر اپلوڈ کر دوں گا سر تاہا اور سائرہ کی ٹائمز کچھ گئے ٹائمز کچھ گئے ٹائم ٹائم کی پاس نہیں ہی ٹائم ٹائم کوئی مساída میں ملے بھول کی رول میں بتائیں ٹائم ٹ posição ٹائم ٹائم ٹ١٥ نافت بے پہنgasہ سیکسٹی ٹائم 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 فائی٠ ھائی پھارے کی flats ۲ رکھٹ ڈهای پھ civilization کا نام ہیں ٹائم ٹھائی ٹائم تمیابیلام موسیقی موسیقی